نمشکار دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں سیملا سے سچین برما جی سچین برما جی آج ہمارے ہمیرپور کے آفیس مکھیالے میں آئے ہوئے ہیں اور کسی بات پہ ہماری ان کے ساتھ چرچہ چلی کہ ہاؤسپیٹل کے اندر جتنے پیشنٹ آتے ہیں ان کو سبیدائیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے میں نے ان کے ساتھ کہا کہ جو باقی مریض آتا ہے اس کو بھگوان کیا روپ ہوتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا لیکن سرکاری ہاؤسپیٹلوں کے اندر جو بیوستھائیں ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار اپنی طرف سے پوری سبیدائیں دے رہی ہے اور سچین برما جی کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہاؤسپیٹل ہیں آئی جی ایم سی ہے پی جی آئی ہے یہاں پہ جو ہے بی بی آئی پی لوگوں کو جلدی سے ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور جو گریب لوگ ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے زیادہ سنوائی ہی گریب لوگوں کی ہو رہی ہے میں سچین جی سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں تھگا سا محسوس کیا کہاں ان کے ایک پترکار ہونے کے ناتے انہوں نے کہاں دیکھا ہی ہے کہ جو گریب لوگ ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے سر گریبوں کی سنوائی کی بات تو ہم تب کریں نا اگر گریبوں کو ان سوویدھاؤں کی اپلپدتہ ملے گریبوں کو جب سوویدھا ہی کچھ نہیں مل رہی ہے تو اس کی اپلپدتہ کی بات کرنا ایک بیمانی سی بات ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے اچھ آلہ عدکاری ہیں جنہیں کہ ہم وی وی آئی پی کہتے ہیں ان کے ایک فون کال پہ انہیں کوئی بھی چکتسیے پرامرش یا اسپتال میں داخلہ یا اپنے اپچار سمندی کوئی بھی جانکاری چاہیے تو انہیں ایک منٹ میں فون پہ ہی مل جائے گی پر اگر کوئی عام دریب آدمی جسے اس چیز کی اتیان تاوشکتہ ہے وہ اس چیز سے ادھین رہ جائے گا سرکاری اسپتالوں کا ہمارچل میں آلم یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کتاروں میں کھڑے رہو اور پھر بھی آپ کا نمبر نہیں آئے گا ٹوکن ویوستہ ہونے کے باوجود بھی آپ لائنوں میں ہی کھڑے رہ جاؤ گے کبھی کوئی جانکار آئے گا کبھی کوئی جانکار آئے گا وہ اپنے مریض کو لے کے تورن ڈاکٹر کے پاس جائے گا ڈاکٹر سے اس کے علاج کی پرچی لکھوائے گا دوا لکھوائے گا دکھائے گا اور سیدھا آکے چلا جائے گا سچن جی نے تین مدے رکھے ہیں یہاں پہ بسیس تر دیکھا جائے تو ایک پہلا ہے کہ بی بی آئی کے فون کال پہ ہی اس رائنہ نے بولا کہ لوگ کتار میں کھڑے رہتے ہیں میں ان کو تین مدوں کے اوپر جواب دینا چاہوں گا پہلا مدہ ہے انہوں نے بتایا کہ بی بی آئی پی کے جو کال کے اوپر ہی ٹریٹمنٹ ملتا ہے میں سچن جی کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بی بی آئی پی کو تیار ہونے میں ہمارے دیش کا اربوں روپیا خرچہ ہوتا ہے اگر ان کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو میں نہیں مانتا کہ وہ بوری بات ہے کیوں انہوں نے اپنے جوانی کے اندر پڑھائی کی ہے اس ٹارگٹ کو اصیب کیا ہے وہ وہاں تک پہنچے ہیں اگر ان کو نہیں ٹریٹمنٹ ملے گا تو پھر کس کو ملے گا دوسری انہوں نے بات بولی لوگ کتاروں میں کھڑے رہتے ہیں آج کے سمیہ میں اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود جانبوز کے بیمار ہو رہا ہے اور ہم دھنیواد کرتے ہیں اپنے رشیو مونیوں کا جنہوں نے یوگ کتار میں کھڑے رہتے ہیں جتنی دن وہ ایڈمیٹر ہسپٹل میں رہتے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ اگر وہ اپنے پرتی دن کی دنچاریا میں اپنے شریر کو دیتے ہیں یوگ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بیمار ہوتے ہیں تیسرا تھا اپلا بھتا بھارت سرکار راجے سرکار نے آج کی سمیہ میں اتنی اچھی اچھی یوزنہیں چلائی ہیں سچین بھائی آپ پترکار ہیں آپ کو سائد معلوم ہوگا کہ اس یوزنہ کے انترگت کوئی بھی بیکتی گریب سے گریب امیر سے امیر اگر اس کے پریبار میں کوئی بیکتی بیمار ہو جاتا ہے جروری کیوں ہے سرکاری ہسپٹل میں جانا ہے آپ کیوں نہیں پرائیویٹ سکول میں جاتے ہیں آپ کو پرائیویٹ ہسپٹل میں جاتے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل کے اندر آئیو سمان یوزنہ کے انترگت آپ کو جو پانچ لاکھ رپے کا ٹریٹمنٹ ہے وہ فری میں ہے سچل بھائی کچھ کہنا چاہیے سر آپ نے سرکاری یوزنہ آئیوشمان بھارت کی بات کی اور میں آپ کے اس ویچار سے پونتہ سہمت ہوں کہ آئیوشمان بھارت سکیم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی کو پانچ لاکھ روپے کی بیمار سوویدہ اپلفد ہے چاہے وہ گریب ہے چاہے وہ امیر ہے پر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سوویدہ کا لاب سرکار کے مادھیم سے جنتہ کو مل رہا ہے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے دوسرا سوال کہ پرائیوٹ ہسپتالوں کے اگر بات کی جائے تو سرک پانچ لاکھ روپے تو وہاں ان پرائیوٹ ہسپتالوں کے لئے ایک بیمانی سی رقم ہے اگر آپ کسی اچھے پرائیوٹ ہسپٹل میں جائے تو آپ کا ایک دن کا خرچہ ہی ڈیر سے دو لاکھ روپے بن جائے تو پھر یہ پانچ لاکھ انشورنس کا کیا کریں گے آپ نے دو کوشن رکھے کہ پہلا تو آپ کا تھا کہ جو آئیو سمان بھارت یوجنہ ہے وہ پورن روپ سے جمینی سطر پہ کارے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے سچین برما جی میں آپ کو خود بتا دوں کہ میں نے خود اس ریپورٹ کو قبر کیا تھا کہ جس میں سے بہت سارے گریب پریوار ایسے ہیں جنہوں نے اس یوجنہ کا لاب اٹھایا ہے اور بڑے سطر پہ اٹھایا ہے آپ ہمارے یہاں پہ رادے کرشنہ میڈیکل کالج اس میں جا کر اگر آپ کنفرم کریں تو یہاں سے کتنے لوگ انہیں ٹریٹمنٹ لیا ہے یا پرائیوٹ ہسپیٹل میں کتنے لوگ انہیں لیا ہے تو اس کا لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سرکار کو اس کے سرکار کی اس میں سرحانہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنی اچھی اوجنا یہ چلائی ہے دوسرا آپ نے بولا کہ ایک دن کا خرچہ ہی اتنا ہا جاتا ہے سر یہ ہندوستان ہے کوئی پاکستان نہیں ہے یہاں پہ کہ اگر اتنی بڑی اگر کسی کو سمسیہ ہے مان لو اتنی بڑی سمسیہ اگر ہے تب بھی لوگ آج کے سمیے میں جو کچھ لوگ ہیں ان کے پاس پانچ لاکھ رپیہ ایک دم سے نہیں آتا ہے لیکن ان کے پاس ایک دل میں خوشی ہے ایک بھاونہ ہے کہ ہم لوگوں کو پانچ لاکھ رپیہ گورمنٹ دے گی اگر ایسا کوئی ٹریٹمنٹ آتا ہے مان لو پانچ لاکھ رپیہ تک کی ان کو بیوستہ خود سے کرنی پڑے تو سائد ان لوگوں کی جمینیں بھگی جائیں لیکن اب لوگوں کے بیچ میں ایک اتصا آیا ہے ایک سرکار کے پرتی ایک بھسواس جاگہ ہے کہ نہیں اگر ہمارے پریبار میں یا میرے کو یا میرے پریبار میں سے کسی کو بڑی بیماری سے سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے دماغ میں ایک سامتی سی ہے کہ نہیں ہمارے پاس پانچ لاکھ روپے کی ویوستہ ہے جی سچین سر پانچ لاکھ روپے کی ویوستہ تو ہے آیوشمان بھارت یوجنا کا میں تہہے دل سے سواگت کرتا ہوں اور یہ ہمارے سامنے دکھتی سی بات ہے کہ اس یوجنا کا لاب لوگوں کو ملنا شروع ہو بھی چکا ہے آپ نے احمیرپور کشتر کی بات کی میں بات کرنا چاہوں گا اس فشے پہ کہ پورے راجے میں اس سویدہ کا لاب کتنوں کو ملا میں زلستر پہ یوجنا کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہمارچال ان چنندہ راجیوں میں سے ایک ہے جہاں آیوشمان بھارت یوجنا لاغو ہوئی ہے آیوشمان بھارت یوجنا سے پہلے آپ کے دھیانارت میں آپ کی بات میں ایک بات جوڑنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی رس بیوائے کر کے سکیم چلتی تھی راشتی سواست بیما یوجنا جس کے انترگت بھی گریبوں کو ایک اچھت نردھارت مولے تک علاج چکت سا سوویدھا فری تھی جس کے اندر چاہے اگر ان کا آپریشن بھی ہے یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کی بھرپائی سرکاری خزانے سے ہوتی تھی